اسلام علیکم و رحمت اللہ کیا لئے آپ سب خیریت سے ہیں میں سب جا رہا ہوں لالو مسترسٹیشن پر بھائی کو لینے اور سر جی بہت زیادہ ہے تھنڈ کا میں نے انتظام تو کافی کر لی ہے لیکن دیکھتے ہیں آگے کیا ہونے والا ہے اور ایک غم کی خبر بھی ہے اور وہ یہ کہ ہمارے میری اس زندگی کا آگاز اللہ رب العزت کے تعلق کے ساتھ جو شروع ہوا تو اس آگاز میں کچھ مزرگ کچھ ہمارے اپنے جو ہمارے ساتھ تھے انہیں مرچنڈ نیوی سے ریٹائر چیف اللہ ریتہ صاحبی تھے جو آج ہی ریسنڈی انتقال فرما گئے اللہ رب العزت ان کو آخرت کے سفر میں ان کے لئے آسانیاں فرمائے اور ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیں ان کی آخرت کی ساری منازل کو آسان فرما دیں چلیئے گاڑی کی طرف چلتے ہیں اور یہ مین ہاں جی مین گلی ہے اور یہ ہماری ایف ایکس کھڑی ہے یہ ایف ایکس شہدادی ہے شہدادی چھوٹی گاڑی میں اس سے بہترین کوئی گاڑی نہیں آپ کو میں اس کے فیچر پھر کبھی دکھاؤں گا فیلال میں اس پہ جاؤں گا یہ والی پہ اب اس کا صرف ایک مسئلہ ہے اور وہی ہے کہ اس کا لاکھ اس طرف سے کھولتا ہے تو یہاں سے گستا ہے میں اب بیٹھتا ہوں تو پھر بات کرتے ہیں نیکسٹ ہی دونے والی ہو گئی ہیں ساری لے جی گاڑی میں بیٹھ چکا ہوں اور ابھی ہم نکلیں گے ائرپورٹ کی طرف اس سے پہلے تھوڑی دیر ہم رکیں گے چیف صاحب کے گھر تازیت کے لیے ان کے بیٹوں کے پاس دسر بھئی تو باہر ہی ہوتے ہیں وہ بھی پہنچنے والے ہوں گے اور عمر بھئی یہاں موجود ہوں گے تو چلتے ہیں وہاں اس کے بعد پھر ہم ائرپورٹ لالا موسیٰ ائرپورٹ کی طرف نکلیں گے میں اس را لالا موسیٰ اسٹیشن کو ائرپورٹ اس لی کہتا ہوں کیونکہ اس میں بہت سیاست چیزیں ہیں جو آپ کو میں راستے میں بتاؤں گا جی السلام علیکم و رحمت اللہ اس وقت ہم اپنے گاؤں سے نکل چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے الحمدللہ بہت زیادہ گاؤں میں یہی تو مزے ہیں صبح صبح آپ گرینری دیکھ سکتے ہیں اور شہر کی وہ دھومے والی فضاء اور اس سے تو آپ تقریبا محفوظ رہتے ہیں جب تک آپ شہر نہ جائیں جیسے میں جا رہا ہوں تو سب سے پہلے ہم دعاؤں کا احتمام کر لیں میں اکثر یا ارز کرتا ہوں کہ دنیا میں نہ تقریبا کروڑوں لوگ کروڑوں لوگ روزانہ کوئی نہ کوئی سواری پر سوار ضرور ہوتے ہیں گاڑی چلاتے ہیں یا مرسیکل چلاتے ہیں تو ان میں سے ایکسیڈنٹ کے لوگوں کو ہوتا ہے بہت کم لوگوں کا دیکھیں میں یہ ارز کرتا ہوں کہ عربوں کی آبادی میں اگر صرف دس کروڑ بندے بھی روزانہ گاڑی چلاتے ہیں یا بائے کچھ بھی چلاتے ہیں اس میں سے اکثر نان مسلم ہیں جنہیں دعاؤں کا علم نہیں جنہیں مسنون دعاؤں کا علم نہیں حفاظتی آمال کا علم نہیں اور وہ صحیح سلامت اپنے گھروں کو ساری ساری زندگی پہنچتے ہیں تو یہ جو مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں کا احتمام کر لے گا اس کا نقصان کیسے ہو سکتا ہے کسی نے کہا جی وہ اچانک بہنس آگئی تو یہ ایکسیڈنٹ ہوگا میں نے یہ ارز کیا کہ اس بہنس کو اچانک گھر سے نکالنے والی ذات بھی تو اللہ رب العزت کی ذات ہے ایسی کیسے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اگر ہم دعاؤں کا احتمام کر لیں تو کچھ مسنون آمال ہیں جو بہت آسان ہیں اور ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے جو میں آپ کو اس ویڈیو میں لازمی ارز کروں گا ان میں پہلی چیز ہے جب بھی آپ سواری پر بیٹھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور پھر آپ میں پہلے سنت آمال بتاتا ہوں پھر آپ کو اس کی فضیلت بتاتا ہوں میں پڑھتا ہوں ساتھ ساتھ پھر آپ کو جو جب میں نے پڑھا اس کی مفضیلت بتاؤں گا تو پہلے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دوسرا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ تیسرا چوتھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تینوے اک چاروے مجھے یاد نہیں لیکن نیکسٹ بسم اللہ توکلتو علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العزیم نیکسٹ بسم اللہ توکلتو علی اللہ اللہم انتا صاحب فی السفر والخلیفة فی الہل نیکسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید آپ سائیڈ بھی دیکھیں درہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاک نعبد وإیاک نستعین اہدنا السراط المستقیم سراط الذین انا عمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الغادلین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سند ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحیطون بشیء من علمه إلا بما شاء إلا بما شاء وسيع کرسیه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما اعبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما اعبد لكم دینكم وليدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا benefit بسم اللہ الرحمن الرحیم کُل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم کُل أعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدون الناس من الجنة والناس اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اب تین مرتبہ استغفر الله استغفر الله استغفر الله اپنے گناہوں سے توبہ کی نیت کر کے اور پھر آسمان کی طرف دیکھ کر دائیں طرف مسکرانا اب ان کی فضائل بتاتا چلوں تو سب سے پہلے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کوئی بھی سفر کرتے ہیں بسم اللہ سے ہر چیز میں برکت ہوتی ہے دوسرا ہم نے جو اللہ اکبر تین دفعہ تین دفعہ سبحان اللہ ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ساتھ سواری پر سوار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات پڑھیں اور پھر انہیں ان صحابی کو دے کے مسکرائے اور فرمایا کہ جس طرح جو بندہ سواری پر بیٹھ کر یہ کریمات پڑھ لیتا ہے اللہ رب العزت اسے دیکھ کر یوں مسکراتے ہیں جیسے میں تمہیں دیکھ کے مسکراتے ہیں ابھی ہم کوٹلی بجار سے گزرے ہیں یہ جو گاؤں ہیں اور اس کے ساتھ بلکل یہ موٹر وے پراجیکٹ گزرا ہے جو سیالکورٹ ائرپورٹ سے خاریاں تک اور پھر خاریاں سے یہ موٹر وے چلے گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا ایریا انہوں نے کلیر کیا ہوئے پل بندہ شروع ہو گئے ہیں یہ خاریاں تک کلیر ہوگا اور اس کے بعد آگے آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے خوبصورت بھی ہو صرف آپ کو گاؤں میں ہی ملیں گے یا ایسی جگہوں پہ جہاں ہریالی ہے شہروں کی رونک تو نہیں اسے بے رونکی کہا جا سکتا ہے خیر میں کچھ بھی نہیں کہتا اور لے جی ہم گلیانہ پہنچنے والے ہیں اور ہاں جی اگلا سبحان اللہ جی سخارا لنا اب اس کی فضیلت یہ ہے کہ سواری پر سوار ہو گئے اب اللہ رب العزت سے ارز کریں اللہ جی آپ کی ذات پاک ہے جس ذات نے ہمارے لئے اس چیز کو مسخر کر دیا تو پھر یہ سواری مسخر رہتی ہے نقصان نہیں ہوتا کسی طرح کی بدتمیزی نہیں کرتی پینچر نہیں ہوتی بہت سے چیزیں ہیں اور بسم اللہ ہی توکل تعالی اللہ جو دعا پڑی وہ دونوں دعائیں تو اس سے کیا ہوتا ہے فرشتہ اعلان کرتا ہے تیری حفاظت کی گئی تیری کفایت کی گئی تجھے ہدایت دی گئی تجھے شیطان سے محفوظ کر دیا گیا یہ چار دعائیں جوانا وہ فرشتہ دیتا ہے اعلان کرتا ہے اللہ رب العزت کے طرف سے کرتا ہے اللہ رب العزت کی وہ نافرمانی نہیں کرتے جو اللہ فرماتے ہیں وہی کہتے ہیں تو جب فرشتہ نے اعلان کر دیا اب حفاظت میں کیا شکر رہ گیا اور پھر جو ہم نے حسار کیا ہے تو یہ حسار کیا ہے یہ جو درودِ ابراہیمی سورہ فاتحہ آیت الکرسی چار انکل اور پھر درودِ ابراہیمی یہ آٹھ چیزیں ہیں اول آخر درودِ ابراہیمی ہیں اور چھے چیزیں درمیان میں ہیں سورہ فاتحہ آیت الکرسی اور چار انکل یہ جو بندہ پڑ گئے اپنے اوپر ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے اوپر دم کر لے صبح فجر کے بعد اور مغرب کے بعد چوبیس گھنٹے اس کی پروٹیکشن رہتی ہے اور اس وقت ہم گلیانہ سیٹی میں انٹر ہو رہے ہیں یہ رائٹ سائیڈ پہ راستہ پھگوال جاتا ہے یہاں میرا مدرسہ تھا جہاں میں نے پڑھا مدرسہ کی بکس پڑھی اور آگے پھر کالے جانے والا ہے وہ آپ کو دوسری سائٹ پہ جتا میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا اور آج کا ہمارا بیسک جو ولاق تھا وہ سفر میں چند اہدیاتیں اگر آپ کر لیں اور وہ دعائیں ہیں اللہ جانتا ہے جو لوگ دعائیں نہیں پڑھتے وہ بھی محفوظ اپنے گھروں کو واپس پہنچ جاتے ہیں ہم تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعائیں پڑھتے ہیں اللہ ہماری حفاظت کیوں نہیں فرمائیں گے اللہ رب اللہ سے ضرور ہماری حفاظت فرمائیں گے فریش جوز پینے تو آجائیں رو بھی ہے اور مالٹے کا جوز بھی ہے اچھا جی پٹرول بلکل ختم ہونے والا لیکن میں اگلے پمپ سے پٹرول ڈالواؤں گا کیونکہ وہ سکرین بھی ساف کر دیتے ہیں یہاں سے کرسی لینی ہے یہ والی شعب سے اور سردیاں آ چکی ہیں تھنڈ کا سارا جوانا وہ لات کا مال پہنچ چکا ہے ہم تو شاپنگ بھی کر چکے ہیں پہشلے سال اور یہ اس وقت ہم گلیانا مین چوک پہ پہنچنے والے ہیں اور یہاں پہ میں دیکھ لوں وہ بائی کھڑے ہوتے ہیں لے جی گلیانا سٹی ہم تقریباً کراس کر چکے ہیں اور اب یہاں ہم گلیانا سے نکل لے ہیں اور رائٹ سائیڈ پہ اب بھی پمپ آئے گا جس سے میں نے پٹرول بروانا ہے اور یہاں ہماری ایک بھائی ہیں جو صحیح چل نہیں سکتے لیکن وہ بہت خیال کرتے ہیں وہ بہت سکرین گندی تھی خود یار احساس کرنا بہت بڑی بات ہے ایک تھی یہ کہنا بھائی وائپر لگا دیں ایک تھی خود کہنا یار بھائی بہت سکرین گندی ہے وائپر نہ لگا دوں یہ بڑی بات ہے یار یہ احساس بہت کم لوگ کرتے ہیں اللہ اکبر ایک سردار جی وہ گاڑی چلا رہے تھے نا ٹیکسی تو فل سپیڈ میں انہوں نے دڑھائی ہوئی تو جو سواری بیٹھی ہوئی تھی وہ کہنا لوگی سردار جی آئیستہ چلاو مجھے ڈر لگ رہا ہے سردار جی کہتے ہیں آپ کو ڈر لگ رہا ہے تو آپ بھی میری طرح آنکھیں بند کر لے ہسنا منع چار دوست تھے انہوں نے کاروبار کا سوچا لیکن وہ جو بھی کاروبار کرتے تھے ہمیشہ ناکام ہوتا تھا جتنی مرضی محنت وہ کر لیں ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتا تھا ہمیشہ ناکام ہی ہوتی تھی مثال کے طور پر انہوں نے ٹیکسی لی تو ٹیکسی میں کوئی سواری نہ بیٹھی کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاروں ٹیکسی میں بیٹھی ہوتے تھے انہوں نے شوروم خریدا لیکن کوئی بندہ سیل کے لیے نہ آیا خریدو فروفت کے لیے نہ آیا کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سیکنڈ فلور پر شوروم خریدا اور اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں پٹرول پمپے اور پٹرول ڈلوائیں گے مرجا سلام علیک کر رہاں یہ ہمارے بھائی ہیں جن کا میں نے آپ سیلز کیا تھا لینے جی اس وقت ہم پٹرول ڈلوائے ہیں جی ازار کا کر دیں جی بسم اللہ پڑھ کے ڈالیے گا اور یہ یورو ٹو پٹرول پمپ ہے اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے بھائی کرنے لگے تھے انہوں نے خود آکے جو ہے نا وہ لیا ہے کہ میں خود کروں گا تو اللہ ان سب کو جائے خیر دے اسلام علیک کرو کیا اللہ جی ٹھیک ہو ہر آفیت ہے ہر آفیت ہے ہر آفیت ہے ہر آفیت ہے موسیقا